اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں اوہ ویس کے اہزاد آپ دیکھ رہے ہیں جو کیسنل ویلی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایف ایسی پری انجنرنگ اور ایف ایسی پری میڈیکل کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایف ایسی کے بعد آپ کے پاس نائن ہنڈرڈ پلس اپورچنٹیز ہوتی ہیں کیریئر کے حوالے سے آپ جو مرزی کیریئر جوائن کریں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے کیریئر میں کتنے پرفیکٹ ہیں یہ اس حوالے سے بہت سے ہم سے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ جناب سر ایف ایسی پری انجنرنگ کریں یا پری میڈیکل کریں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنے فیلڈ میں جتنے بھی پرفیکٹ ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی ڈیمانڈ ہوگی میں نے بہت سے ایسی سٹوڈنٹ دیکھے ہیں جو پری انجنرنگ یعنی کے کیمکل انجنرنگ یا الیکٹریکل انجنرنگ کر کے فری پیر رہے ہیں اور بہت سے ایسی سٹوڈنٹ ہیں جو ایف ایسی کر کے بہت اچھی پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے جو ہے فیلڈ کے اندر کتنے پرفیکٹ ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایف ایسی پری انجنرنگ کی ہوادے سے ایف ایسی پری انجنرنگ کے اندر آپ کے پاس بہت سی جو ہے نا وہ اپورٹنٹیز ہوتی ہیں ڈائیک ٹیکل انجنرنگ میکینکل انجنرنگ ایون کیا بی ایسی فیزیکس نینو ٹیکنالوجی اس کے علاوہ سپیس سائنسیس سائیکولوجی کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں بہت زیادہ چانسی ساتھ ہوئے ایسی فیلڈ کے جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں اور اگر آپ ان فیلڈ کے اندر اچھے ہیں تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں اب اس کے اندر ایف ایسی کے بعد آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے کیریئر کو آگے بڑھانا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایف ایسی کے بعد آپ کا جو ہے ایک انٹرنس ٹیسٹ بھی ہوتا ہے انٹرنس ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا انجنرنگ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے پور ایسیمپل آپ نے ایف ایسی کے اندر نائن ہنڈڈ مارکس لے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے انٹرنس ٹیسٹ میں مارکس لیتے ہیں اگر آپ ایف ایسی کے اندر نائن ہنڈڈ مارکس لیتے ہیں تو آپ کے پاس انٹرنس ٹیسٹ کے اندر بھی ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ میں سے ٹو ہنڈڈ کے راؤنڈ بارٹ مارکس ہوں گے تو آپ جو ہے وہ اپنی پسند کی انجنرنگ یونیورسٹی میں جا سکیں گے اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں میڈیکل کے حوالے سے میڈیکل کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے آجاتا ہے ایم بی بی ایس کے لیے بھی وہی کریٹیریا ہے جو انجنرنگ کے لیے ہے یعنی کہ انٹرنس ٹیسٹ کے لیے سے بھی آپ کو گزرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور چیز آجاتی ہے وہ ہے اس کے الگ فیلڈ کون کون سی ہیں تو اس سے الگ فیلڈ جو ہے وہ آجاتی ہے ایم ایٹی یعنی کہ میڈیکل ڈیبارٹری ٹیکنالوجی میڈیکل ایمیج ٹیسٹنگ آپ ان فیلڈ کو بھی ایفیسی میڈیکل کے بعد جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویٹرنی ڈاکٹر بن سکتے ہیں ڈاکٹر بن سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری فیلڈ ہیں جو اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میرے لیے بتانا ممکن نہیں ہے تو اس کے حوالے سے میں ڈسکریپشن میں آپ کو انشاءاللہ نائز بتا دوں گا کہ آپ ایفیسی ٹری میڈیکل اور ٹری انجینری کے بعد کیسے اور کیسے کیا کر سکتے ہیں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ایم ایٹی اور ایم ایٹی کے لیے جو ہے کچھ انیورسٹیز جو ہیں وہ انڈرس ٹیسٹس لیتی ہیں اور بہت سی انیورسٹیز نہیں لیتی تو یہ بھی ہے چانس کہ آپ جو ہے اس فیلڈ کے اندر میڈیکل ٹیسٹس کے انڈرس ٹیسٹس کے جو ہے یہ ایم ایٹی اور ایم ایٹی ہوتا ہے میڈیکل لیبارٹری ٹیسٹس آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے بند چکی ہیں تو بہت ہائی ٹینک لیبارٹریز ہیں ان لیبارٹریز کے اندر آپ اپنا جو ہے وہ اپنی لیبارٹری بھی بنا سکیں گے اس فیلڈ کو جوائن کرنے کے بعد اس کے لابا آپ اس کے اندر جوب بھی حاصل کر سکیں گے لاسٹ بات جو اس فیڈیو میں میں آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے فیسی کے اندر جو ہے وہ چھ سات سو آٹھ سو نمبر آ جاتے ہیں پھر آپ جو ہے وہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ بیڈیکل کے اندر جا سکیں گے یعنی کہ ایم بی بی آس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ بہت سی پاکستان میں پرائیویٹ انیورسٹیز ہیں جو اس طرح کے سٹورنٹ کو انمیشن دیتی ہیں لیکن وہ بہت بہت زیادہ کوسٹلی ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس یورپ امریکہ جانے کی بھی بہت زیادہ چانسز ہو سکتی ہیں وہ نمبر کو اتنا نہیں دیکھتے وہاں پہ بھی آپ جو ہے جا کے اپنے کیریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں خاص طور پر چائنہ چائنہ بہت سے سکولرشپ دے رہا ہے میڈیکل سوڈنٹ کے لیے جو وہاں پہ جا کے اپنا جو ہے وہ کیریئر جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ پہ یہی بات ہے کہ آپ جس مرضی پیلٹ میں جائیں ایسا ایسا سپری میڈیکل کریں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اتنی پیلٹ میں کتنے پرفیکٹ ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے